خوش آمدید ناظرین اتوار کے رات کانگرس لیٹر جناب سید عبدالروف پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے واقعی قتلہ ملتے ہی اگلے روز سابقہ چویل ایم پی و کانگرس لیٹر جناب کونڈا بیشویشو ریڈی نے دیپا باسکر ریڈی کے حمرہ عزمہ شاکر مطین شریف سید خاجہ پاشا اور دیکر کے ساتھ سید عبدالروف کے ساتھ ان کے گھر جا کر ملاخات کی اور اس کے بعد بالاپر پولیس ٹیشن جا کر اس سلسلے میں ایک شکایت دھرچ کروائی میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب سید عبدالروف نے کہا کہ جلپلی مونسپالٹی میں باری سے متاثرہ لوگوں کو دس ہزار روپے ریلیف فنڈ کے نہیں ملنے کی عوام کی شکایتوں پر انہوں نے آواز اٹھائی تھی جس کی وجہ سے ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان پر کرائے گئے حملے میں پانچ لوگوں کے ملویز ہونے کا شبہ ہے جس میں جلپلی مونسپالٹی کی نمائندہ وائز چیرمن جناب یوسو پٹیل ان کے بھائی علی پٹیل سید یایہ ایم اے حسین اور جلپلی مونسپالٹی چیرمن جناب عبداللہ سادی یہ نام تو سید عبدالروف نے ایک شکی بنیاد پر دیئے ہے کہ سملے میں کون کور ملویز ہے یہ تو پولیس تحقیقات کے بعد پتا چلے گا دیکھتے اس واقعہ کا سی سی ٹی فٹیج اور سنتے ہیں جناب سید عبدالروف کونڈا ویچوشی ریڈی اور جناب ماتین شریف کا بیان سید عبدالروف سبھا گیارہ کے ڈاپ پہ ہوگا گیارہ تیریس کو گا گیارہ چھبیس سلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اسمان نگر میں پچھلے پچاس دن سے پانی بھرہوا ہے اس کے لیے جو ہے ہم لوگ جددو جہت کر رہے تھے میرے ساتھی سمد بن صدیق وشیم شاہ عبدالباری ہم لوگ جہاں کافی دن سے جددو جہت کر رہے تھے حکمت کی طرف مدوجہ کر رہے تھے ہمارے کانگریس پارٹی کے بڑے لیڈرز اور دیگر جماعتوں والوں کو بھی تھے ہم لوگ یہاں پر مدوجہ کر رہے تھے تاکہ یہاں کی غریب عوام کی آواز حکمت تک پہنچے ان کے کانوں تک گونجے اور ان کی آنکھ کھلے لیکن یہ گھنگی اور بحری گورنمنٹ تس سے مسلح ہوئی آخرکار پورے جائنٹ شکریم کمیٹی کی تحت ایک جو ہے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں مستاق ملک صاحب جائد علی خان صاحب عثمان الحاجری صاحب ہمارے مہتین صاحب اور کئی بڑے لیڈرز غوز بھائی فیروز بھائی کئی بڑے لیڈرز جو ہے ایک جو ہے ایک ایجیٹیشن کی طرح شروع کریں گے اور جو ہائی کورٹ جائیں گے دروزہ کھٹ کڑ رہیں گے بولتو اس وقت جو ہے حکومت گھبرا کر اپنے کھٹنے ٹیک کر جو ہے کچھ حصہ طلاب کا تم کھولی اس کے بعد جو ہے اسکیم نکلی ایک دس ہزار رویے کی کہ جو متاثرہ علاقوں میں جو پانی گھروں میں آگیا ہے اس علاقوں میں جو دس ہزار رویے باتے ہیں لیکن جلپلی منسی پارٹی میں پہاڑ پہ بھی لے آکے پیسے باتے پیسے باتے اور کسا باتے انہوں کے پاس سے آدھر کارڈ لے لیے اوٹی پی لے لیے ان سے جو ہے ریونی ٹکٹ پہ سائن بھی کروا لیے دیئے کتے پیسے پانچ سو رویے صرف پانچ سو رویے اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی تو ہم کو جو مسلسل دھمکیاں دینے لگے ہم کو جو جو جان سے بانے کی دھمکیاں دینے لگے ہماری ٹیم کو مجھ کو کل جو ہے لوگ ہتھ پار کر دیے کل رات میں ساڑھے گیارہ بچے مجھے تن تھنہا مات پا کر میرے گھر کے خریب میں جان لے وہ حملہ کیا گیا الحمدللہ غریب لوگوں کی دعائیں ساتھ تھی اللہ اور اس کا رسول ساتھ تھا تو جہے الحمدللہ بچ کر باہر نکل گیا لیکن میں ابھی بھی بور رہو ہوں ہی ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں چاہے اس مہم میں ہماری جان بھی چلے جائے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے اللہ ہم کو شہید کا درزہ عطا فرمائیں گا لیکن تمہاری کیا ہوئیں گی تمہاری زندگی کیا ہوگی تمہاری آخرت کیا ہوگی یہاں سوچ لیں میں زیادہ نہیں بولوں گا جہاں مجھے پانچ جنوں پر ہے ایک اول تو یوسف پٹیل جو وائس چیئرمن کے بھائی ہیں علی پٹیل سید یاہیہ اور امی حسین اور اپنے عبداللہ سعیدی جو چیئرمن ہے منسیفل کے یہ لوگ پانچ جنوں پر مجھے شک ہے پولیس نے کہا ہے کہ پوری انکواری کر کر ہم ضروری جو بھی ہے کہ کاروئی کریں گے کیونکہ یہ سوپٹیل کی جانب سے مجھے تو دھمکی دی گئی تھی ان کی جانب سے اور ان کے بھائی کی جانب سے اور لوگوں میں بھی بول لیتے پھر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ان کے دس دن کے بعد ہمارا ہاتھ پتر کے نیچے ان کا بعد میں کچھ نہ کچھ کیا جائے گا یہ سب لاغے اور پولیس کے سامنے دھمکی دی تھی ہم کو لیکن ہم نے جو اپنے ڈرے نہیں نہ گھبرائے ہم نے اپنی جہدو جہد جاری رکھی ہم نے اور انشاءاللہ نہ ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں ہم نے جہدو جہد اور تیزی سے کر کے بتائیں گے انشاءاللہ جو بہت افسوس کی بات ہے لائنڈ آرڈر تو کیسی آر کیٹی آر صاحب اسد صاحب سے بیرسٹر صاحب سے ملکے پورے لائنڈ آرڈر کو مٹی میں مرادیا یہ زمانے میں یہ علاقہ میں پورا ڈونڈ کے ہمارے ورکر کانگریس ورکر رفوف صاحب کا اوپر حملہ ہوا اس کو مارنے کے لئے کوشش کرے بال بال بچ گیا چاکو کچھ ہتھیار سے مارے تو آٹھ سٹیچس گر گئے پہلے پندرہ دن پہلے دمکی بھی دیا آپ جو ہے عثمان نگر آ کے ان لوگ کو گریب لوگ کو پیسے پوچھے تو کھائکو نیمے آیا بول کے پوچھے تو آپ کے بغر حملہ ہوتا بول کے دمکی بھی دیا سہمی گریب لوگ کو نہیں مل رہا پیسہ پیسہ پورا گارمنٹ کا پیسہ پورا ٹی آر ایس لوان جیب میں ڈال رہے اور فیس بک اور سوشل میڈیا کے لئے بانٹ کے پھر واپس جیب میں لگا رہے جو پورا ڈوب گیا ان لوگ کو نہیں ملا گڑے پہ اوپر گر ہے ان لوگ کو پیسے مل رہا اور واقعی میں یہ یہ دن بہت سارے ٹکنالوجی ہے ڈیریک کیش ٹرانسفر ہے بینک کا ہے ڈیریک ٹرانسفر وہ سب بل گئے اپنے شہزادہ امریکہ میں پڑھ کے آیا ٹکنالوجی کا منسٹر بول رہے آئی ٹی ٹکنالوجی کا نوٹہ بانٹتے وہ چوری ہے ٹی آر ایس پارٹی گارمنٹ سے چوری کر رہے پیسے پہلے ٹی آر ایس پارٹی وہ واپس کرنا تین سو کروڑ گارمنٹ کو واپس کرنا دوسری جو ہے کوئی آواز اٹھائے تو ان لوگوں کا آواز سننا ان لوگوں کے اوپر الٹا حملہ کر رہے ہیں یہ امیڈیٹلی بند ہونا کانگرس پارٹی پی سی سی سے چوٹا کارے کرتا تک روڈ پہ اترتے اور ہمارے آدمیوں کے اوپر جو آواز اٹھاتے حملہ کر رہے تو ہم پورا ہمارے ورکرز کے پیچھے ضرور رہتے پولیس والے کمپلین اچھا نہیں لے رہے پرسو اور ایک ہمارے کارے کرتا یونس کے اوپر اٹھیک ہوئے تو کون ہے وہ ثبوت بھی ملا پھر بھی ایکشن نہیں لے رہے یا تو سسپیکس ہے یہاں کے چیئرمن منصفل چیئرمن ان لوگوں کا گونس ان لوگ سسپیکس ہے ضرور ان لوگوں کا ایکشن امیڈیٹلی رہے نا ابھی کمپلینٹ دے رہے دوسرے کمپلینٹ میں اننون ایسیننس بول کے ہے اس میں ان لوگوں کا نام لکھ کے ہے سسپیکس پیچھے ہے کیونکہ وہ تو ہائیڈ گنڈاز ہے ریل گنڈاز تو وہ پانچ نام تو یہی ہیں ضرور آپ ایکشن منا ذمہ داری آپ ہے چیئرمن ہے چیئرمن کے بھائی ہے اور دو تین گنڈے وائس چیئرمن تیاریس کے وائس چیئرمن کے بھائی ہے سید یوسف پٹیل اس کو امیڈیٹلی ارس کرنا انہیں دمکی بھی دیا انہیں پولیس کے سامنے دمکی کیا بول تو پولیس ان لوگوں کا جیب ہے پولیس ان لوگوں کا نوکر ہے کیا پولیس ہے اس سا ہی کے سامنے دمکی دیا آپ کو مار ڈالتے بولے کدھر ہے کونسا دیش میں ہے کونسا سٹی میں ہے یہی ہے تمہارا نمبر ور پولیس یہی ہے تمہارا فرینلی پولیس امیڈیٹلی ایکشن لینا اور ضرور ٹی آر ایس پارٹی وہ پیسے جس وہ گریبوں کو جو فلڈ ایفیکٹڈ ہے انہوں کو امیڈیٹلی بانٹنا شروع کرنا ٹی آر ایس پارٹی کارے کرتا نہیں گارمنٹ گارمنٹ افیشلز بانٹنا شاہن نگر عثمان نگر میں جو ہمارے عبدالرعوف صاحب جو کئی دن سے پچھلے دیڑھ دو مہینے سے جو یہاں پہ برسات کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں جس کے گھر ڈوب گئے ان لوگ کی مدد کر رہے تھے اس گھر میں سے اس گھروں میں سے وہاں سے پانی نکالنے کے لیے بہت کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ وہاں سے پانی خارج ہو اور وہاں پہ سوو فیملیز کی جان بچے اس کوشش میں یہ دو مہینے سے لگے ہوئے ہیں یہاں تک کہ کل ابھی جب وہ پیسے باٹنے کا شروع ہوا دس ہزار کا اس پر یہاں کے لوکل ٹی آر ایس کے لیڈرز اپنی من مانی کر رہے ہیں اپنی من مانی سے کسی کو ہزار روپے کسی کو پانچ سو روپے دے رہے ہیں باخی کے پیسے سب ظلم و زیادتی کر کے یہ یہاں کے سبیتہ میڈم ایم ایل ای کاؤن کو سپورٹ ہے اس سپورٹ کی منا پر ان لوگ جتنا چاہے اتنا لوگوں پہ ہاں پہ ظلم کر رہے ہیں پہلے سے برسات کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں پھر اوپر سے جو پریشان کو دس ہزار روپے میر رہے ہیں اس میں سے نونو ہزار روپے کھا لے رہیں ایسا ہم ظلم زیادتی کا دور ہم خالی سنتے تھے جرمن میں ہٹلر کے دور میں ہٹلر کے دور کے بعد آج تلنگانہ میں کیسی آر کے دور میں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی تو میں ڈپارٹمنٹ سے ہم لوگ ابھی افیر کرا کے نکلے وہاں پہ 307 بک ہوا اور ان لوگ کو آج شام تک اریس کرنے کا سرکل ساب ہما کو کمیٹمنٹ کرے اگر یہ اریسنگ نہیں ہوئی تو کل پوری تلنگانہ پورے گریٹر ہیدر آباد کی کانگریس کل پی ایس پہ آئے گی دھرنا دے گی اور یہ ظلم کرنے والوں کو انشاءاللہ ہم